بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو کیا سینڈیار سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جو ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے یہ پرموشن پولیسی کے حوالے سے ہے خاص طور پر جو ہے بورڈز کے اور خاص طور پر دی اے ای دیپلومے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے خاص طور پر ان کے لیے میں پھر کہوں گا کیونکہ بہت زیادہ جو میسجز تھے مجھے رسیب ہو رہے تھے اور کافی دنوں سے مطلب میں سوچ بھی رہا تھا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر بتاؤں لیکن کوئی نوٹفکیشن نہیں ہوا رہا تھا یا کوئی ایسی نیوز نہیں آ رہی تھی جو ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر ڈیٹیل سے بتا سکتا جب شروع میں پرموشن ہوئی تھی یا بچے پرموٹ ہوئے تھے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پر بھی آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دیا تھا لیکن میں دوسری ویڈیو بھی فیک بنا سکتا تھا یا اس طرح کی نیوز آپ کو سناتا رہتا لیکن میرے پاس کوئی افیشلی نوٹفکیشن تھا نہیں کوئی میرے پاس کوئی افیشلی ڈیویلپنٹ تھی جو میں آپ لوگوں سے آ کر ڈسکاس کرتا تو دو دن پہلے ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے وہ میٹنگ جو تھی وہ منسٹر جو ہیں اسلام اقبال صاحب اور ٹیکنکل بورڈ کے جو چیئرمن پرسن ہے علی سلمان صاحب ان کے دمیان میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں خاص طور پر ڈی اے ای کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی پرموشن کو لے کر بات چیت ہوئی تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا ایکس سٹوڈنٹس مطلب وہ پہلے ڈی اے ای جو کب سے کر رہے ہیں لیکنکے کم آگ ر خواست کرو ہے اور دوسرے گولڈ انچانس والوں سے سٹوڈنٹس ہیں دو اس کیس adulthood مطلب X اور گولڈ انچانس والوں سے سٹوڈنٹس ہیں منaları بڑی نیوز کے بڑکے ان کو پر�도ڈ نہیں کیا گیا ہے بلکہ بتجک سپیشلس کے سشام دیں گے تو آپ لوگ جو ہیں اپنی تیاری بھرپور جاری رکھیں آپ لوگوں کا سپیشل ایگزیم ہوگا کن کا ایکس ڈی ای کے سٹوڈنٹ ہیں اور جو گولڈن چانس کے ڈی ای والے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کا سپیشل انتہان ہوگا یہ جو میٹنگ ہوئی ہے دو دن پہلے اس میں یہ چیز جو ہے یہ ڈسکس ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ فرسٹ ایر والے جو بچے تھے وہ سیکنڈ ایر میں پرموٹ ہو چکے ہیں اور جو تھارڈ ایر والے بچے سیکنڈ ایر کے بچے تھے وہ تھارڈ ایر میں پرموٹ ہو چکے ہیں اور تھارڈ ایر والے وہ بچے جن کے فورٹی پرسنٹ سبجیکٹ جو تھے وہ کلیر تھے فورٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ سے کم جو سبجیکٹ تھے وہ کلیر تھے وہ بچے بھی پرموٹ ہو چکے ہیں مطلب جن کی کمپارٹس کا اگر تناسب جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ یا فورٹی سے کم بنتا ہے وہ بچے جو ہیں تھارڈ یئر والے وہ بھی پرموٹ ہو چکے ہیں ہاں اگر ان کا فورٹی پرسنٹ سے زیادہ بنتا ہے فیل سبجیکٹ کمپارٹ والا سبجیکٹ تو ایسے بچے پرموٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ جو ہیں سپیشل ایکزیم دیں گے تو اس طرح مطلب فارسٹ یئر والے بچے جو ہیں ڈپلومے کے وہ سیکنڈ یئر میں سیکنڈ یئر والے جو ہیں تھارڈ یئر میں تھارڈ یئر والے جو ہیں وہ بھی پرموٹ ہو چکے ہیں ان کو سیکنڈ یئر کے نمبر کی بیسپن کو ریزارٹ بھی لے گا ہاں وہ بچے میں پھر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے فورٹی پرسنٹ والے بچے جن کے مطلب فورٹی پرسنٹ سبجیکٹ جو ہیں ان کے کلیئر ہیں یا فورٹی پرسنٹ سے کم کلیئر ہیں وہ بچے بھی پرموٹ ہیں ہاں اس سے اگر زیادہ فورٹی پرسنٹ زیادہ ہے تو وہ جو ہے آپ لوگ جو ہیں آپ دوبارہ سپیشل اگزیم دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا میری ویڈیو میں بتائی گئی باتیں جو ہیں اچھی طرح سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو میرے باتیں سمجھ نہیں آئیں تو آپ کامنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو جو بھی ہوگا ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک لیے اللہ حافظ